گلبرگر شہر میں الفلہ ٹورسن ٹرائولز کی جانب سے ماشاءاللہ فینکشن ہال میں ایک روزہ تربیتی کیمپ اورگنائز کیا گیا تھا اس تربیتی کیمپ میں متعیر خان اور عمر صاحب نے کافی امدہ انداز میں 18 اپریل کو الفلہ ٹورسن ٹرائولز کے ذریعے عمرہ روانہ ہونے والے حضرات کو عمرہ جانے سے لے کر واپس آنے تک کے تمام ضروری احکمات سمجھائے گئے ہیں اس موقع پر الفلہ ٹورسن ٹرائولز نے تمام ڈیٹیل بتاتے ہوئے کہا اس کے بعد اگلا گروپ مہرب مہینے میں روانہ ہوگا خواہش من حضرات الفلہ ٹورسن ٹرائولز سے رابطہ کر سکتے ہیں اور سب سے خاص بات اس ٹرائولز کے ذریعے کافی بڑی آفر چل رہا ہے جس میں آپ اسٹالمنٹ کے ذریعے پیسہ جمع کر عمرہ کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں آج کل کئی نوجوان ایسے ہیں جو خود عمرہ جانا چاہتے ہیں اور خاص کر اپنے والدین کو بھی عمرہ کروانے کی خواہش رکھتے ہیں پر ایک ساتھ پیسہ جمع نہ کر پانے کی وجہ سے مشکلیں آ رہی ہیں ایسے لوگوں کے لیے الفلہ ٹورسن ٹرائولز کی پروپریٹر جناب ایسے مامیر صاحب نے انسٹالمنٹ آفر نکالا ہے جس میں آپ اپنی استطاعت کے حساب سے پیسہ جمع کر عمرہ روانہ ہو سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینٹریک ضرور دیکھیں یا پھر آپ اسکرین پر دیئے نمبر پر کانٹیک بھی کر سکتے ہیں مریض کے ساموس کو مرض کوئی بھی ہو درود پاک کے پڑھنے سے دور ہوتا ہے عمرے کے اندر چار چیزیں ہیں چار عامال کا نام عمرہ ہے دو فرض ہیں اور دو واجب ہیں سب سے پہلا فرض جو ہے وہ ہے میخات سے پہلے میخات کس کو کہتے ہیں بہت ساری میخات ہوتے ہیں میخات کہتے ہیں بانڈری کو اس کی مثال یہ ہے کہ ہم شہر گلبرگا میں ہیں تو ہمارا میخات کیا ہوتا ہم علم سیڈم روڑ ہوتا ہنباد روڑ ہوتا یعنی شہر کے اندر داخل ہونے سے پہلے کچھ بانڈریز ہیں لائنز ہیں کچھ اب اس کی تاریخ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکوم دیا کہ فلا فلا جا کر یہاں پر مارک کریں اور آنے والی امت کے لئے بتائیں کہ یہ سب میخات ہیں جب ان میخات سے کوئی مسلمان ایمان والا حاجی جب اندر آئے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ احرام کی حالت میں آئے سمجھ رہے آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ہے تو بغیر احرام کے ہم داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ مخدس جگہ ہے مبارک جگہ ہے اللہ کا گھر ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اللہ کے گھر جب آتے تھے تو ان کے بدلوں میں لرزہ تاری ہوتی کہ وہ مقام ہے وہ جلال کا شہر ہے وہ مبارک شہر ہے ہم بڑی عظمتوں کے ساتھ وہاں جانا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں سردائے سجدہ کرتے ہوئے کہ یا اللہ زندگی بر ہم لوگ پانچ وقت جب نماز پڑھتے تو خبلہ رخ ہو کر پڑھتے کہ آپ اپنے گھر ہمیں بلا رہے ہیں تو اس جگہ جانے سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر عظمت ہو تو اندر داخل ہونے کے بعد لیفٹ سیڈ میں ایک آرزی مسجد ہے یعنی ٹیمپر وری ایک مسجد بنی ہوئی ہے وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ لوگ وضو وغیرہ کر لیں غسل وغیرہ کرنا ہے تو آپ اپنے گھر پر ہی کرنا ہے وہاں جا کرنے وہاں پر وضو کرنا ہے احرام پیننا ہے دو رکعت نماز پڑھنا ہے احرام کی نیت سے کتنے رکعت دو رکعت نفیل نماز ہے یہ آپ احرام کی نیت سے پڑھ لیے آپ نیت وغیرہ نہیں کریں ابھی صرف احرام پین لیے بس دیکھیں اگر یہ چار چیزیں سمجھ میں آگئی تو سمجھیں الحمدلہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا دو فرض ہیں دو واجب ہیں تو ان کے اندر جیسا ترتیب بتائی گئے اسی ترتیب سے کرنا ہے آپ کو میں خاص سے پہلے احرام پیننا ہے زمزم کا پانی پینا ہے صفا مروعہ کی صحیح کرنا ہے پھر اپنی ہوتلوں کو آکے لیڈیز اپنے بال کو اور جینٹس اپنے سر کے مونے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے چون لیا تو یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے انعام ہے اس میں میرے پیسوں کا یا میرا خود کا کوئی کردار نہیں ہے اس کو خوب ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کرتا ہے اور حج و عمرہ مبرور ہو یعنی اللہ اس کو ایکسپٹ کر لیں اللہ اس کو قبول کر لیں اس کے اندر کوئی گندگی نہ ہو کوئی برا کام نہ کیا ہو کوئی گناہ کا کام نہ کیا ہو تو اللہ رب العزت اس کو اس طریقے سے پاک صاف کرتے ہیں جیسا کہ آگ سونے اور چاندی کو پاک صاف کر کے اس کو نکال دی اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ میری اس عمرے کو میری اس عبادت کو میرے اس حج کو قبول فرمالے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اگر اللہ قبول کر لیا تو ہماری خوش نصیبی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج الفلہ ٹوس ان ٹرائیوز کی طرف سے عمرہ تربیتی کیمپ ماشاءاللہ فنکشنال میں رکھا گیا تھا حاجیوں کے لیے معلومات کے لیے جس میں متحر علی صاحب اور جو ہے عمر صاحب اپنے بیانات دیئے ہیں اور ہمارا جو گروپ ہے اٹھا اپریل کو روانہ ہوگا اور سیکنڈ میں کو واپسی ہوگی اس کے علاوہ بھی ہمارا جو نیکسٹ بیچ رہیں گا وہ محرم میں رہیں گا انشاءاللہ اس کی جو ہے ڈیٹیلز آپ کو پہنچ جائے گی باد میں اور ہمارے پاس اور ایک جو آفرس ہے انسٹالمنٹ سسٹم کا الحمدللہ کافی لوگوں کو پسند آ رہا ہے کئی سارے گاؤں سے بھی کال آ رہے ہیں اور وہ بک کر رہے ہیں وارڈی شاہبت سے بھی کال آ رہے ہیں تو آپ بھی اس کا فائدہ اٹھائیے اور آفیس کو آپ پہنچیں نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ کال کریے ہماری آفیس کا اڈرس ہے مغبرا ماموپوری ہوتل کے بازوی ہے درگا روٹ گلبرگا